میں کیا تعریف کروں سستی کی جسے خود حضور نے اپنے کندے پر سوار کیا تھا جب نماز میں وہ حضور کی کندے پر چڑھ جایا کرتے تھے اور حضور بھی اس وقت تک سستے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک وہ خود نہ اٹھ جایا کرتے تھے دوستو میں بات کر رہا ہوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وہ پیارے نبی کے نواسے تھے اور شیرِ خدا حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے تھے امام حسن نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سر بلندگی میں لگا دی تھی وہ ایک بہادر سپائی تھے انہوں نے پیدل چل کر 20 سے 25 حج کیے تھے دوستو امام حسن خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ تھے حضرت علی کی وفات کے بعد امام حسن کو کوفہ میں خلیفہ بنایا گیا تھا دوستو مسلمانوں کے بیچ جنگ نہ ہو اس وجہ سے امام حسن نے خلافت کو بھی ٹھکرا دیا تھا اور امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنو کو خلیفہ مان لیا تھا دوستو اگر امام حسن چاہتے تو جنگ کر کے خلافت کو لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور مسلمانوں کے بیچ ایک خون ریزی جنگ ہونے سے رک گئی دوستو یہ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اسلام کے لیے خلافت کو بھی ٹھکرا دیا اور دوستو اگر آپ کو سلطنت عثمانیہ کا سچا اتیاز جاننا ہے تو کمنٹ پر دیئے گا لنک پر کلک کریں